الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کاغذوں کو پانی میں ڈبو کر پانی پینا سوال کی اگر ہے زافران والے پانی پر دم کرنا پھر اس میں کاغذوں کو ڈبو کر خوش کر کے محفوظ کر لینا اور پھر ضرورت پڑھنے پر ان کاغذوں کو پانی میں ڈال کر پانی نوش کرنے کا کیا حکم ہے الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی زافران والے پانی پر دم کرنا اور پھر اس میں کاغذوں کو ڈبو کر لوگوں کے سامنے فروخت کے لیے پیش کرنا تاکہ لوگ ان کے ذریعے شفایابی پائیں یہ عمل جائز نہیں ہے ایسے عمل سے روکنا ضروری ہے کیونکہ اس میں ہیلا سے لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھایا جاتا ہے اور نہ ہی اس شریع دم میں اس کا شمار ہو سکتا ہے جسے اہل علم نے شریع طور پر جائز کہا ہے یعنی ایک کاغذ یا کسی بھی پاک چیز پر صاف انداز سے آیت لکھی جائے اور پھر اسے پانی میں گھول کر پی لیا جائے ریفرنس کے لیے دیکھئے فتاوہ اللجنت الدائمت للبحوث العلمیت والافتاہ واللہ تعالی عالم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر ڈبل وان زیرو ڈبل فائیو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ